ہلو دوستو امید ہے آپ ہماری سیریز کو دیکھ رہے ہوں گے اور اس وقت ہم ایپٹ آباد کے میں گھوم رہے ہیں اور ایپٹ آباد کی سب سے مشہور بٹ جی ہلوہ پوڑی پہ آئے ہیں جو کہ کھوے والے یہ بناتے ہیں چنے تو اس کے آج آپ کو ولوگ دکھائیں گے اور دکھائیں گے ہم نے ناشتہ یہاں کا جو سب سے مشہور اور فیمس ہلوہ پوڑی والا ہے وہ کیا کیا کافی اچھے لوگ ملے یہ سب لوگوں نے بہت اچھا کوپریٹ کیا اور ساتھ دیا اور آپ کو میکنگ سے لے کے پورا کمپلیٹ دکھائیں گے اور ایپٹ آباد میں ہم نے کیا 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 کہاں کہاں گھومنے گئے سب دکھائیں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے لائک شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ضرور کر لیجئے اور ولوگز ہمارے باقی بھی دیکھیں شہروں کے اور یہ والا بھی انڈ تک ضرور دیکھیں آپ کو ضرور مزہ آئے گا تو دوستو یہ ہم ایپٹ آباد میں صبح اٹھے تو ہم نے کہا کہ بھئی کوئی اچھا ناشتہ کرنے چلتے ہیں کراچی میں تو کافی ہلوہ پوری کی آپشنز آ جاتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کئی لوگوں سے پوچھا اور اپنے کانٹیکٹ دوستوں مستوں سے پتا کیا تو انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا یہ جگہ یہ بیسکلی بڑ جی کے نام سے مشہور ہے کھوے والے چنے ان کے بڑے مشہور ہیں اور ہم نے کہا چلو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اور کیا کیا ہمیں اپشن میں ان کے ملتی ہے تو یہ انہوں نے ہماری پوری ڈال دی گرم گرم تیل میں اور ہم نے ناشتہ ون پرسن کا لیا کیونکہ ہم اکیلے گھومتے پھرتے ہیں آپ کو تو پتا ہے اور تو ہمارے ساتھ کوئی ہوتا نہیں ہم سنگل ہی اچھے ہیں اور سنگل ہی گھومتے رہتے ہیں تو یہ ہمارا ناشتہ لگ رہا ہے پورا پروپر جس میں دو پوڑیاں ہوں گی چنے ہوں گے اور حلوہ ہوگا اور ساتھ پانی پانی ایکورڈنگ جو بھی آپ نے لینی ہے ویسے لسی وغیرہ بھی مل جاتی ہے لیکن میرا دل نہیں کر رہا تھا اتنا زیادہ ہیوی ناشتہ کرنے کا تو لسی نہیں لی لیکن ہم نے حلوہ چنے اور پوڑیاں لی ہیں اور یہ بھائی صاحب بھی سب بہت کوپریٹیو تھے بہت اچھے سے انہوں نے ویڈیو بھی بنانے دی اس میں ہیلپ بھی کی اور ساری چیزیں سمجھائیں بھی اور بتائیں بھی تو اگر آپ لوگوں کا وزیڈ لگے اپٹ آباد کا تو یہ بڑ جی کھوئے والے کے پاس ضرور جائیے گا اور ان کو بولیے گا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایک لڑکا ہو کے گیا تھا اس نے آپ کی ولوگ بھی بنایا تھا بلو شرڈ میں اور وہ کراچی سے آیا تھا تو ہو سکتے آپ کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ بھی دے دیں مزاک کروں ڈسکاؤنٹ تو نہیں ان کے بھی یہ ہماری ڈش تیار ہو کے آگئی ہے اس میں اتنا ان کا مارجن نہیں ہوتا تو ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے یہ لوگ لیکن کوالٹی انہوں نے مینٹین رکھی رہی ہے اور بہت اچھا اور صاف کھانا ہے اور جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا دو پوڑیاں حلوہ اور چنے اور ساتھ یہ انہوں نے پانی کا اپنے دیکھا جگ کیسا رکھا پانی کا جگ اور گلاس ہے یہ ان کا اندر کا انٹیریئر تھوڑا سیٹ اپ ہے زیادہ لوگوں کو میں خود نہیں دکھا رہا کہ فوکس کر رہا تاکہ وہ بھی آرام سے کھا سکیں تو ہم حلوہ پوڑی کھا کے نکلے تو ہم نے سوچا کہ آگے تھوڑی سہر کر لیں اور رات کا پلان بنائیں کہ رات کو ہم نے کہاں جانا ہے تو ہم ایفٹ آباد کی ویسے ہی سڑکوں پر گھومنے نکل گئے اچھی لگتی ہے نیچر سے پیار ہے اور اس کو گرمی زیادہ برداشت نہیں ہے تو ایفٹ آباد کا ٹیمپریچر کافی اچھا ہوتا ہے دوپیر میں کافی گرمی ہو جاتی ہے لیکن آہستہ آہ ٹیمپریچر ایفٹ آباد کا ڈراؤپ ہو جاتا ہے اور سینز بہت خوبصورت دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کراچی میں اتنی گرین ری یا اتنے خوبصورت پہاڑ گرین پہاڑ نہیں دیکھتے اور یہاں پہ ایک چیز اچھا ہے کہ یہ کافی اچھا دیکھتا ہے اور یہ دیکھیں ہماری گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنا وزٹ کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ جگہاں گھوم رہے ہیں ایکسپلور کر رہے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ ساتھ اس جرنی کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کی گورنمنٹ بلڈنگز بھی بنی ہوئی ہیں فیول سٹیشنز بھی ہیں ہر چیز اویلیبل ہے اپنا باد میں لوگوں کے گھر بن رہے ہیں ریسٹ ہاؤزز بن رہے ہیں ہوتیلز بن رہے ہیں اور بڑے شہروں والی ساری فسیلیٹیز اور سہولتے ہیں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ نہیں ہے یا کوئی برینڈ نہیں ہے ساری چیزیں ہر برینڈ مل جائے گا فوڈ کے کی ایف سی مکڈانل بھی مل جائیں گا اور ڈیفرنٹ جو آپ فوڈ کھاتے ہیں بڑے شہروں میں وہ بھی اویلیبل ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اویلیبل نہیں باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے پر درینیس سسٹم جو ڈالے تھے یہ اس کو اب دوبارہ سے تھوڑا اور بہتر کر رہے ہیں اور اس کو اگر یہ اور بہتر ہو جائے تو یہاں کا درینیس سسٹم اور سیوری سسٹم کافی بہتر ہو جائے گا ابھی بھی ہے لیکن ابھی انگریزوں کے ٹائم گئی چل رہا تھا اور کافی کامیاب ہے کیونکہ یہاں جتنی بھی بارش ہوتی ہے اس میں پانی رکھتا نہیں ہے بلوک نہیں ہوتا انلس ان انٹل اس میں لوگوں نے کچھرا پھینک کے یا یہ پلاسٹک ویسٹ اور یہ چیزیں پھینک کے اس کو بلوک یا کلاغ نہ کر دیو ورنہ انگریزوں کے ٹائم کا بڑا اچھا سسٹم وہ ڈال گئے تھے اور ابھی بھی ہم بھی اسی صحیح فائدہ لے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مزائل چورنگی ہے ان کی یہاں یہ اپنا مزائل لگاوا ہے مزائل چورنگی سے ہم اندر جائے آئیں گے اور تھوڑا اپنے ریسٹ ہاؤز میں جا کے ریسٹ کریں گے اور پھر رات کو نکلیں گے اور رات کا ویو آپ کو تھوڑا دکھائیں گے کہ ہم نے رات کو کیا کیا اور کہاں سپینڈ کیا ابھی ٹوورڈز ہم وہ ہی اپنے زبردست قسم کے ریسٹ ہاؤز میں جا رہے ہیں اور وہاں تھوڑا ریسٹ کریں گے کیونکہ کافی صبح سے نکلے ہوئے تھے اور تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی کافی زیادہ ٹریول آپ کو بتا ہے اویلیبل ہوتی ہیں آپشن ان کو یوز کر رہا ہوتا ہوں کبھی واک بھی کر رہا ہوتا ہوں تو یہ پہلی بار لیفٹ سائیڈ پہ کچھرا نظر آیا ہے مجھے یہاں پہ لیکن یہ بھی شاید اٹھا لیں گے باقی تو صاف ہی مجھے نظر آیا زیادہ کچھرا وغیرہ ایپٹ آباد میں مجھے کہیں پر بھی نہیں دیکھا اور یہ دیکھیں سڑکوں کی لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھ سکتے تو یہ سارا سیوریج سسٹم چل رہا ہوں جو کافی کامیاب ہے اور یہ ہم واپس آگئے ہیں ہلوہ پوڑی کا مست قسم کا ناشتہ کر کے اور یہ آپ کو وہی دکھا رہے ہیں کہ یہاں سے ہم انٹر کیے ہیں اپنے ریسٹ ہاؤز میں بہت ہی اچھا زبردست خوبصورت لوکیشن ہے فل سیکیورٹی گارڈڈ ہے اور اور یہ نائٹ ویو رات ہو گئی تو ہم نے کہا چلنے کہیں باہر چلتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا نائٹ ویو دکھا رہا ہوں اپنے ہی ہوتل کا اگر اس کا ولوگ آپ نے نہیں دیکھا تو پہلا اس سے پہلے والے ولوگ میرا اسی کے اوپر ہے تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ نائٹ ویو ہے میرے ریسٹ ہاؤز کا اور کافی اچھا اور ویل مینٹینڈ ہے یہاں پہ بھی آپ کچھ گیس ویس جلا گیا آگ جلا دیتے ہیں سردیوں میں تاکہ لوگ آئیں بیٹھیں اور انجوئے کریں اور یہ اب ہم آئے ہیں کوئٹہ کراچی پیالہ ہوتل تو کراچی میں نہیں پتھانوں کے ہوتل مشہور چائے والے بلکہ ہفتاباد میں بھی بہت مشہور ہے اور مجھے تو اس کی چائے بہت اچھی لگی یہ کوئٹہ کراچی کیفے کے نام سے تھا ہمارے ہوتل سے قریب ہی تھا مزائل چوک والے کے قریب ہی تھا تو مجھے تو اس کی چائے بہت اچھی لگی اور مجھے بہت مزا آیا کافی عرصے بعد ایسی مزے کی چائے بھی میٹھی دودھ پتی والی کڑک نہیں میں اتنا پسند کرتا ہوں یا پیتا تو اب ہم میں دوبارہ آ گیا ہوں اپنے ریسٹ ہاؤز ہوتل اور ابھی کھانے کا کچھ ڈیسائیڈ نہیں کیا اور نیند آئی ہے تھکاوٹ ہو گئی ہے تو میں اب سوں گا اور اپنا بیڈروم میں ارکے لے سوں گا اور دوستو ہمارا ولوگ دیکھنے کا بہت شکریہ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہمیں سپورٹ کرتے جائیں اور اگلے شیئروں کے بھی ولوگ بہت جلد آئیں گے تل دین بائے خدا حافظ